اسلام علیکم پیارے بچوں وہاں گھوڑے بھائی تمہارے تو جب دیکھو تھاٹ ہی تھاٹ ہے دونوں وقت کی مالش سے تمہارا جسم چھم چھم کرتا رہتا ہے کھانے کے لیے چنے بھی تمہیں خوب ملتے ہیں پھر مالک کو پیٹ پر بٹھا کر ادھر ادھر گھومنے پھرنے بھی جاتے ہو ایک میں ہوں کہ دن بھر کھیت میں لگا رہتا ہوں ذرا بھی سستا لوں تو مالک کے گھوڑے پیٹ پر مرسنا شروع ہو جاتے ہیں اور شام کو واپس آؤں تو یہ رکھا سکھا چارہ کھانے کو ملتا ہے گھوڑے نے یہ سن کر اتراتے ہوئے کہا اداست کیوں ہوتے ہو بیل بھائی میں جیسا کہوں تم بیسا کرو تو تم بھی میری طرح شان و شوقت سے رہ سکتی ہو بیل نے مطابی سے کہا جلدی جلدی بتاؤ نہ گھوڑے بھائی کہ مجھے شان و شوقت سے جینے کے لیے کیا کرنا چاہئے گھوڑے نے ہستے ہوئے بیل سے کہا آسان کام ہے کل جب مالک کے نوکر تمہیں لینے کے لیے آئیں تو انہیں خود کو چھونے نہ دینا انہیں سینگ دکھانا ایک دم عجیب و غریب حرکتیں کرنا زمین پر لے اچھانا کچھ مت کھانا اور مو سے سفید چھاگ نکالنے لگنا بس پھر تو تمہارا ایش ہی ایش ہوگا سیدھے سادھے بیل کو غلط مشورات دیتے ہوئے گھوڑے کو دیکھ کر کسان نے یہ ٹھان لیا کہ وہ ایک نہ ایک دن گھوڑے کو ضرور سبق سکھائے گا کہ وہ آئندہ کبھی بھی کسی جانور کو غلط مشورہ دینے کی کوشش نہیں کرے گا دوسرے دن جب کسان کے نوکر بیل کو لینے گئے تو بیل نے گھوڑے کے دیئے ہوئے مشورے پر عمل کرتے ہوئے ایسی ادھم مچائی کہ نوکروں کے چھکے جھوٹ گئے اور وہ در کر بھاگے بھاگے کسان کے پاس پہنچے اور سارا ماجرہ کہاں سنایا کسان نے بیل کی حالت جاشنے کا بہانہ کرتے ہوئے کہا لگتا ہے بیچارہ بیل بہت زیادہ محنت مشاکت کرنے سے بیمار پڑ گیا ہے اس لیے حاصل یہ آرام کرے گا اور بیل کی جگہ آج سے گھوڑے کو کولوں میں جوتا جائے گا اور جب تک بیل اچھا نہیں ہو جاتا کھیت میں گھوڑا ہی کام کرے گا اب تو گھوڑے کی شامت آگئی دن بار کھیت میں کھوڑے کھا کھا کر گھوڑے کی ساری شان و شوقت نکل گئی وہ دل ہی دل میں پشتانے لگا کہ اس نے بیل کو غلط مشورہ دے کر اچھا نہیں کیا ایک ہفتے کے بعد کسان نے جان بوجھ کر گھوڑے اور بیل کے لیے ایک ہی جگہ پر گھاس ڈالی تاکہ وہ جان سکے کہ دونوں کے درمیان کیا بات ہوتی ہے کھوڑے کو دیکھ کر بیل چہکتے ہوئے بولا واہ دوست کیا مشورہ دیا تم نے میں تو قسمت سے راجہ ہو گیا اب تو کچھ کام کرنے کو دل نہیں کرتا اور وقت پر ہرا ہرا تازہ گھاس بکھانے کو مل جاتا ہے یہ سن کر گھوڑا بھاپ کیا کہ بیل کی نیت اب کام پر جانے کی نہیں ہے گھوڑے نے دل میں سوچا اگر بیل اپنے کام پر نہیں جائے گا تو اسی طرح کچھ دن اور کھیت پر کام کرتے کرتے وہ تو پاگل ہو جائے گا اس نے کچھ سوچتے ہوئے بیل سے کہا دوست بڑے دکھ کے ساتھ تمہیں کہنا پڑ رہا ہے کہ مالک نے تمہیں ایک قصائی کو بیش دیا ہے کیونکہ مالک کی نظر میں اب تم کسی بھی کام کے نہیں رہے یہ دیکھ پھال اور دو وقت کا ہر ہر آچارہ اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم صحت مند ہو جاؤ اور قصائی سے اس حساب سے اچھی رقم وصول کی جا سکے یہ سنتے ہی بیل روک سوکھے پتے کی طرح تھر تھر کامنے لگا اور گھبراتے ہوئے اس نے گھوڑے سے کہا کہ گھوڑے بھائی اب تم ہی مجھے بچانے کی کوئی ترقیب نکالو میں اس طرح بہانہ کر کے یہاں رہ کر تو نہیں مر سکتا گھوڑے نے تین نشانے پر لگا دیکھ کر کہا کہ کل سے بیمار ہونے کا بہانہ مت کرنا مالک کو تم بھلے چنگے لگو گے تو وہ تمہیں نہیں بیچے گا گھوڑے کی چلاکی دیکھ کر کسان زور سے ہس پڑا دوسرے دن بیل کو پھلے چنگا دیکھ کر کسان نے اسے پھر سکھیت پر بلا لیا اور گھوڑے نے ہمیشہ کیلئے کان پکڑ لیے کہ اب کسی بھی جانور کو غلط مشورہ نہیں دے گا جی بچو ہمیں بھی کبھی دوسروں کو غلط مشورہ نہیں دینا چاہئے کیسی لگی آپ کو میری کہانی اگر آپ کو میری ویڈیو اشی لگی ہو تو پلیس میری چینل کو سبسکرائب کیجئے میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے شکریہ